اسلام علیکم امروان میں مناہد ملک آج آپ لوگوں سے مخاطر ہوں آج میری کچھ ویڈیوز نازیبہ ویڈیوز آپ لوگوں کے سامنے آئی ہوں گی جو کہ ایڈر کیوئی اور فیک ہیں کتنے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹوں میں دیرے پاس دو راستیں یا ایک اس میٹر کو فور گیٹ کر ختم کر کھلی بلی کر اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین اس وقت کی سب سے اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے ناظرین مناہل ملک نامی یہ معروف ٹکٹاکر ہے جن کی ویڈیوز سامنے آئی ہے ناظرین اب ویڈیوز جو ہیں وہ تین سے چار سامنے آ چکی ہیں اور یہ ایس کے نامی ٹکٹاکر ہے جس کے ساتھ یہ ویڈیوز بنائی گئی ہیں مناہل ملک کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے مناہل ملک کیا کہتی ہیں وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو جو ایس کے جو یہ ٹکٹاکر ہے اس نے بھی اپنا موقف سامنے رکھا ہے دونوں کا موقف آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے دونوں کی بات آپ سن لیں پھر ہم آگے تفصیلی جو ہے اس پر بات کریں گے کہ یہ سارا معاملہ اصل میں ہے کیا اسلام لکھرم ایبروان میں مناہل ملک آج آپ لوگوں سے مخاطر ہوں آج میری کچھ ویڈیوز نازیبہ ویڈیوز آپ لوگوں سے سامنے آئی ہوں گی جو کہ ایڈیٹ ہیوی اور فیگ ہیں اور یہ جس میں بھی ہی ہیں اس کے خلاف میں نے ایف ایو میں کمپلین کر دی ہے اور وہ جلد ایف ایو کی دریفت میں ہوگا میری فیملی اور میں بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہیں اور ہمیں پتائیں کہ ہمارے پر بھی کیا مزد رہی ہے میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جس طرح مجھے سپورٹ کرتے آئے ہیں اسی طرح مجھے اب بھی سپورٹ کریں اور یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے گھر میں مات ہیں نہیں ہے یا تو اس کو عزت کا فیار نہیں ہے اور بس یہی کوئی ہوں گی رفت تیرے لیے تیرے پاس چوبیس گھنٹے ہیں کتنے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹوں میں دیرے پاس دو راستے ہیں یا ایک اس میٹر کو فور گیٹ کر ختم کر کھلی بلی کر فرق رہا جو بھی تنہیں کر لیا جو ہو گیا چھوڑ میں اس بیعث میں پڑتا نہیں ہوں یا سچ بول حقیقت کا اور سچائی کا سامنا کر جا ایف آئی اے جا اپنا اصل موبائل دے تھے اپنا اصل ورساب دے دو دا دو تپانی دا پانی ہو جائے گا کڑا سچا ہے تک کڑا چوٹا ہے سائبر کرائم اصل چیزیں پچھا اے جا کے پھر لو جا ایک موبائل دے آکے انہوں نے وہ تھے نا دے دے کہ جی اے لو موبائل وہ بچارے لگ گے رہے ہیں لگ گے رہے ہیں لگ گے رہے ہیں لگ گے رہے ہیں بچوں نے کے لئے کوشن دے رہی نا سچیزیں نا ورساب کو اڑھایا ہی اصل ورساب اصل موبائل جنڈرال تیرے عمام ناراب دے دے سمجھتے تنہوں آگے ہو نہیں تیرے کو چوہوی کئنٹے نے دے دے نہیں تے چوویک اینٹے بعد میرے کو تو ڈٹیل دنال پورا پروف پورے ثبوت بلڈ پروف دنال ہر شہ میں سامنے لیا مانگا سنی اس سارے معاملے پر آپ نتیجے پر تو خود پہنچ گئے ہوں گے مناحل ملک جو میں مکہتی ہے جی جو ویڈیوز ہیں ان کو ایڈٹ کیا گیا ہے اس سے قبل بھی کچھ ویڈیو سامنے آ چکی ہیں معروف ٹکٹوکرز جو ہیں سندل خٹک حریم شاہ اور دیگر جو ہیں ان کی ویڈیوز سامنے آئیں انہوں نے بھی یہی موقع اختیار کیا تھا کہ یہ ویڈیوز جو ہیں وہ ایڈٹ ہوئی ہوئی ہیں اچھا ایک بات بتاؤں میں آپ کو کہ ایڈٹ ہوئی بھی ویڈیوز جو ہیں اسے چیک کیا جا سکتا ہے اب مناحل ملک جو ہیں ان کی جانب سے سائیبر کرائم گوئنگ میں ایف آئی اے میں درخواست دیکھ بھی گئی ہے گزار دی گئی ہے لیکن اصل معاملہ کیا ہے معاملہ کچھ یوں ہے کہ شہرت کہہ لیں اسے یا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل خود کو وائرل کرنے کا یہ مطلب جو لوگ ہیں عوام کا تو یہی ردہ حمل ہے سوشل میڈیا ساتھین کا بھی یہ ردہ حمل ہے بڑا شدید غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ ایڈیٹ ہوں ایڈیٹڈ ویڈیوز نہیں ہیں ہاں اب سوال یہ ہے کہ یہ ویڈیو لیک کس نے کی ہے اگر ایسکر نے یہ ویڈیو لیک کی ہے مناحل ملک کی جو ہے وہ رضا مندی سے کے بغیر لیتی ہیں تو پھر تو ایسکر جو ہے وہ گناہگار ہے کہ اس نے اپنی جو مناحل ملک اور اتنی جو پرائیویسی تھی جو پرائیویٹ ویڈیوز تھی وہ لیک نہیں کرنے چاہیے تھی واقعی یہ افسوسناک ہے مناحل ملک جو ہے ان کی اپنی ایک لائف ہے اپنی زندگی ہے اگر وہ کسی کے ساتھ وہ ویڈیو بنا رہی ہیں تو وہ ان کا اپنا نیجی مسئلہ ہے تو اس میں ہاں جو اگر کوئی بندہ لیک کرتا ہے تو وہ پھر غلط ہے اس کو ظاہر اسی بات ہے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن جو ایسکر ہے اس کی جانب سے سٹوکٹاکر کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس نے یہ ویڈیوز لیک نہیں کی ہیں اس کے پر ایک بڑا سخت الزام لگایا جا رہا ہے اسے فسایا جا رہا ہے جبکہ ایسا کوئی معاملہ جو ہے وہ اس کی جانب سے نہیں کیا گیا ہے یہ دونوں کا موقف آپ کے سامنے رکھا ہے اب اس میں یہ دونوں موقف تو آپ کے سامنے آگئے ہیں مناحل ملک کی یہ ایک ویڈیو نہیں ہے تین سے چار قسم کی ویڈیوز ہیں اور میں تو خود دیکھ کے ویڈیو حیران تھا کہ ہماری پادیسانی ٹکٹاکرز اس سے قبل اس طرح کی ویڈیوز نہیں دیکھی گئیں جس طرح کی یہ ویڈیوز سامنے آئی ہے اس سے پہلے کچھ اور طرح کی ویڈیوز میں یہ تو کھلا مکھلا ویڈیو اس طرح کی جو سامنے آنا بڑے افسوسناک ہے اور مستقبل میں جو باقی ٹکٹاکرز ہیں ان کو بھی اس سے بریز کرنا چاہیے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہم جو کانٹنٹ بنا رہے ہیں وہ کانٹنٹ دکھا رہے ہیں ہم کیا میسج کیا دے رہے ہیں ہم اپنے جو دیکھنے والے کہ کوئی ایک دو چار نہیں ملینز میں لوگ ہوتے ہیں جو دیکھنے والے ہوتے ہیں جو لوگ ہیں جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو کیا میسج دے رہے ہیں یہ ٹکٹاک جو ویڈیوز ہیں یہ یاد رکھیں کہ صرف اوڑ ایٹین ائرز اول لوگ نہیں دیکھتے بارہ یا تیرہ سال کے بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں بچیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں تو ہم ان کو کیا پیغام دے رہے ہیں ہم ان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنے آنے والی جو مثلیں ان کو کس طرف لے کے جانا ہے ہم نے برائی کی طرف لے کے جانا ہے انہیں فہشی کی طرف لے کے جانا ہے یا ہم نے ان کو بہتر آپ اچھا کانٹینٹ بھی بنا سکتے ہیں آپ نے موڈلنگ کرنا ہے آپ موڈلنگ کر سکتے ہیں آپ اچھا کسی سانگ پر ایکٹ کرنا ہے لیکن اس طرح کی جو چیزیں اچھا چلیں مان لیتے ہیں کہ ویڈیو ایڈیٹڈ ہے ٹھیک ہے ان کا موقع سامنے آیا ہے ویڈیو ایڈیٹڈ ہی اگر ہے تو اس کے اوپر تحقیق ہو جائے گی اس کے اوپر سارا پتہ چل جائے گا کہ یہ ویڈیو ایڈیٹڈ ہے یا پھر یہ ویڈیو ٹھیک اوریجنل ویڈیوز ہیں یہ جو ویڈیوز ہیں جو رد عمل آرہا ہے لوگوں کا وہ یہی ہے کہ یہ ویڈیو ایڈیو ایک دو تین چار ویڈیوز نہیں یہ چار پانچ چے ویڈیوز سامنے آئی ہیں ایک عادی ویڈیو ہوتی تو ہم کہہ دیتے کہ یہ جی ایڈیٹ ہوئی بھی ہے لیکن یہ کافی ساری ویڈیوز ہیں جو ایس کے کے ساتھ انہوں نے بنائی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ایس کے اور ان کا کیا ریلیشن تھا اگر وہ ریلیشن تھا تو وہ ریلیشن اپنا جو ہے وہ اس کو اس طرح سے خراب نہ کرتے یا یہ اس طرح سے ویڈیو لیک اب جب انٹیروگیشن ہوگی زیاری سی بات ہے تحقیقات ہوگی تو ایس کے کو بھی کی بھی انٹیروگیشن ہوگی مناہل کو بھی دیکھا جائے گا کہ مناہل نے کیا خود کو یہ ویڈیو لیکنے کی اپنی شورت حاصل کرنے کے لیے یا جو کچھ بھی آپ کہہ لیں اس میں دونوں کو چیک کیا جائے گا صرف یہ نہیں ہوگا کہ مطلب مناہل نے عظام لگا دیا تو ایس کے کو بھی دیکھا جائے گا ان کو بھی دیکھا جائے گا لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے غلط ہوا ہے برا ہوا ہے اور اس طرح کا کانٹینٹ نہیں بنانا چاہیے دیکھیں آپ کو فیم تو مل جاتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ فیم دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو پوزیٹیو بے میں لیتے ہیں یا نیگٹیو بے میں لیتے ہیں اس کو پوزیٹیو لی آپ کو کئی سال محنت کرنی پڑتی ہے اور اس طرح کہ اگر آپ ویڈیوز بنایا تو شاید آپ تو اسے چار دن میں شورت حاصل کر لیتے ہیں دیکھیں میں خود ویڈیو حمدردی ہے ان خواتین کے ساتھ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے لیکن اس طرح کہ اگر ویڈیوز ہیں تو اس کے ادھر پاس اس نے ویڈیوز یہ بنائی ہے اسے لیکن نہیں کرنے چاہیے تھی اگر اس کا اور منحل ملک کا کوریلیشن تھا کوری فرینشپ کی یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو اس وہ اپنا اسے محدود رکھتا اس وہاں تک اور ان چیزوں کو مطلب ویڈیو کو لیکنے کا مقصد کیا تھا اور اگر اس کے نئی ویڈیو لیک کی ہے تو پھر ظاہری سی بات ہے اسے قانون کو پیس کرنا ہوگا قانونی کاروائی کو پیس کرنا ہوگا اور قانون کے مطابق جو ہیں پھر اسے صدا پہ جو ناظر آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں آپ اپنے اس سارے معاملے کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے بہت شکریہ